اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو سٹوڈنٹس ڈائری آج ہم ریسپیریٹری میکنزم کے اوپر بات کریں گے کہ ہاو پی ایچ کین بی ریگولیٹڈ بائی دا ریسپیریٹری میکنزم ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ریسپیریٹری میکنزم اور رینل میکنزم جو پی ایچ کو ریگولیٹ کرتا ہے یہ ہمارے پاس فیزیولوجیکل میکنزم ہے جو کہ ایک باڈی کے اندر پی ایچ کو ایک سرٹن ریفرنس رینج کے اندر مینٹین رکھتے ہیں تو ریسپیریٹری سسٹم جو ہے ہمارے پاس یہ ایک ریپیٹ میکنزم ہے جو ہم نے کہا تھا کہ منٹس کے اندر ریسپانس شو کرتا ہے اور ایسیڈ بیس بیلنس کو ایک سرٹن لیمٹ کے اندر مینٹین رکھتا ہے it is basically achieved by regulating the concentration of carbonic acid in the blood for example it is the denominator in the bicarbonate buffer system so اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس carbonic acid ہے اور basically یہ اس کو regulate کرتا ہے جو ہمارے ریسپیریٹری میکنزم ہے جو ہمارے لنگس ہے وہ اس carbonic acid کو basically regulate کرتا ہے اور یہ carbonic acid جو ہے with the help of enzyme known as carbonic inhydrase اس کو convert کرتا ہے carbon dioxide اور water میں اور یہ reversible reaction ہے اگر ہمارے پاس body کے اندر acid کی concentration زیادہ ہو گئی ہے تو carbonic inhydrase اس کو water اور carbon dioxide میں جو ہے وہ convert کر لیتا ہے اور ultimately carbon dioxide جو ہے ہم جب hyperventilation کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کو exhale کر لیتے ہیں اور اس طرح pH کو regulate کریا جاتا ہے اور اگر closest condition ہوتی ہے تو یہی carbon dioxide water کے ساتھ ملکے ہمارے پاس carbonic acid بناتے ہیں اور اس وقت body جو ہے hyperventilating state میں چلی جاتی ہے یعنی ہم بہت slowly sans لیتے ہیں تاکہ carbon dioxide زیادہ سے زیادہ body میں accumulate ہو اور زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس carbonic acid بن جائے the rate of respiration is controlled by a respiratory center in the medulla of the brain تو ہمارے پاس جو یہ respiratory mechanism ہے اس کو control کہاں سے کیا جاتا ہے brain سے control کیا جاتا ہے اور یہ involuntary process ہے جب ضرورت پڑتی ہے body میں carbon dioxide کو retain کرنی کی یا carbon dioxide کو exhale کرنے کی تب respiratory center کی پاس message آتا ہے کہاں سے medulla of the brain سے اور وہ اس کو جو ہے وہ regulate کرتا ہے which this is highly sensitive to changes in pH of blood of course یہ جو respiratory center ہے یہ message کو بڑی اگر slightly بھی fluctuation pH میں آ جاتی ہے تو یہ foreign response show کرتا ہے یہ اس message کے لیے بہت زیادہ sensitive ہوتا ہے کیونکہ reason یہ ہے کہ ہمارے blood کا جو pH ہے وہ 7.35 اور 7.45 کے ایک narrow range میں ہوتا ہے اور اس کے اندر maintain رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اب اس کو تھوڑا سا understand کرتے ہیں کہ how this lungs are renal sorry the respiratory mechanism maintain this homeostasis are regulate this pH اگر ہم اس میں دیکھیں for example ہمارے پاس ایک condition arise ہوتی ہے کہ pH جو ہے وہ blood کا جو ہے وہ increase کر جاتا ہے کسی بھی pathological condition میں تو آپ سب کو پتا ہے کہ جب pH کی concentration pH increase ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ hydrogen ion کی concentration کم ہو رہی ہے اور unclosest condition جو ہے وہ develop ہو رہی ہے تو ایسی کوئی situation جب arise ہوتی ہے تو ظاہرے brain سے پھر message جاتا ہے اور receptor arterial receptor کے پاس کہ کیا کریں respiration rate کو کم کیا جائے respiration rate جب کم ہوگا تو اس کے مقابلے میں یہ ہوگا کہ جو peripheral tissues میں ہمارے پاس carbon dioxide زیادہ بن رہا ہے اس کی concentration جو ہے وہ بڑھ جائے گی جیسے جیسے کاربن ڈائیکسائیڈ کی concentration بڑھ جائے گی پریفرل tissues میں تو ہم نے ابھی پچھلے reaction میں دیکھا کہ کاربن ڈائیکسائیڈ اور وارٹر ملکے کاربونک انہیڈریز انزائم کی مدد سے کاربونک ایسیڈ بناتا ہے جب کاربونک ایسیڈ کی concentration بڑھ جائے گی جب کاربونک ایسیڈ کی concentration بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ pH لو ہو جائے گا یعنی نارمل کی طرف واپس آ جائے گا اور اس طرح سے acid base homeostasis جو ہے واپس restore ہو جائے گی similarly ایک ایسی condition بھی arise ہو سکتی ہے کہ باڈی کی pH لو ہو جاتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے جس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہارڈونین آئین کی concentration باڈی کی طرف بڑھ گئی ہے تو اس وقت جو condition ڈیویلپ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں کہ acidosis so acidosis میں again brain سے میسج آئے گا arterial receptors کو کہ respiration کو increase کیا جائے جب respiration increase ہوگی تو جب ہم جلدی جلدی سانس لیں گے تو زیادہ موقع میں carbon dioxide جو ہے وہ exhale ہو جائے گی ہمارے جسم سے لنگ سے remove ہوگی اور اس طرح blood کے اندر carbon dioxide کی concentration جو ہے وہ کم ہو جائے گی جب carbon dioxide کی concentration کم ہو جائے گی تو of course understood سی بات ہے کہ carbonic acid بھی اتنا ہی کم بنے گا لہٰذا جب carbonic acid concentration کم ہو جائے گی تو pH again بڑھنا شروع ہو جائے گا اور normal range تک واپس آ جائے گا تو اس طرح سے acid base کی جو homeostasis ہے یا جو regulation ہے اس طرح یہ respiratory center اس کو maintain رکھتا ہے اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ how a hemoglobin act as a buffer ہم نے protein buffer system میں پڑھا تھا کہ there are certain protein جو کہ buffer کا کام کرتے ہیں ہم نے amino acid کی example لی تھی کہ اس میں amino group ہوتا ہے اور carboxylic group ہوتا ہے اور یہ buffer کا کام کرتا ہے اسی طرح ہمارے blood میں rbc's کے اندر یعنی red blood cells کے اندر hemoglobin موجود ہوتا ہے اور اس hemoglobin میں یہ جو globin part ہوتا ہے basically protein in nature ہوتا ہے اور یہ basically buffer کا کام کرتا ہے اب اس diagram سے آپ کو مزید اس کے سمجھ آ جائے گی یہ جو part ہے یہ peripheral tissue کو show کر رہا ہے peripheral tissue میں آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ glycolysis ہو رہی ہوتی ہے metabolic reactions ہو رہی ہوتے ہیں اور اس کے end product ہمارے پاس کیا ہوتا ہے carbon dioxide بنتا ہے اور water بنتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ carbon dioxide اور water جہاں موجود ہو تو carbonic in hydrates کی مدد سے وہ convert ہو سکتا ہے carbonic acid کے اندر so overall peripheral tissue میں چونکہ ہمارے پاس normal situation میں carbon dioxide بنتا ہے water بنتا ہے تو carbonic acid بھی بنے گا اور carbonic acid پھر split ہوتا ہے چونکہ carbonic acid اور bicarbonate buffer system ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے یہ split ہوتا ہے bicarbonate ions میں اور hydrogen ions میں اب اس hydrogen ions کی جو concentration ہے peripheral tissues کے اندر اس کی affinity جو ہے وہ کیا ہے hemoglobin کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے so یہ جو hemoglobin جو lungs سے ہو کے آرہا ہے peripheral tissues میں جب ہم سانس لیتے ہیں تو lungs میں oxygen جاتا ہے اور وہ hemoglobin کے ساتھ attach ہو جاتا ہے کیونکہ hemoglobin کی affinity oxygen کے لیے زیادہ ہوتی ہے لیکن جیسی یہ hemoglobin oxygen کو carry کر کے اس peripheral tissue کے اندر آتا ہے تو اس میں جب hydrogen ions کی concentration زیادہ ہوگی تو یہاں پہ hydrogen ions جو ہے اس کی affinity hemoglobin کے ساتھ بڑھ جاتی ہے لہٰذا hemoglobin کیا کرتا ہے کہ oxygen کو release کر لیتا ہے جس کی tissue کو ضرورت ہوتی ہے لہٰذا oxygen tissue utilize کر لیتے ہیں for glycolosis process ATP generation کے لیے جبکہ hemoglobin پک کر لیتا ہے جب hemoglobin اس hemoglobin کو پک کرتا ہے اور واپس جب یہ lungs میں جاتا ہے تو lungs میں again کیا ہوتا ہے کہ oxygen کی concentration زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم respirate کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ جو oxygen ہے again یہ hemoglobin کے ساتھ bound ہو جاتا ہے جبکہ hydrogen جو ہے یہاں پہ release ہو جاتا ہے سو جو hydrogen یہاں release ہوتا ہے وہ again bicarbonate کے ساتھ مل جاتا ہے lungs کے اندر ہی اور bicarbonate کے ساتھ مل کے یہ carbonic acid بناتا ہے same as the process جیسے کہ peripheral tissue میں ہو رہا تھا وہ again repeat ہو جاتا ہے lungs کے اندر سو یہاں پہ جب carbonic acid بنتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ carbonic acid پہ جب carbon dioxide اور water بن جائے گا اور یہ جو carbon dioxide ہے it will be now exhaled یہاں سے کیا کر ہو جائے گا remove ہو جائے گا body سے ہم اس کو exhal کر لیں گے لہٰذا اب تھوڑی سی situation کو understand کرنی ہے کہ اگر peripheral tissues میں اگر ہم سانس جو ہے آرام آرام سے لیتے ہیں hypo ventilation state میں جاتے ہیں تو اوہرحال یہاں پہ carbon dioxide کی concentration بڑھے گی اور carbonic acid concentration بڑھے گی جس کی وجہ سے acidic condition بڑھے گی لیکن اگر ہم hyper ventilation یا اگر ہم normal سے زیادہ exhale کریں گے تو اس وقت کیا ہوگا کہ carbon dioxide کی concentration کم ہو جائے گی لہٰذا situation کیا ہوگی بائی کاربونیٹ concentration زیادہ ہو جائے گی اور alkaline کی طرف situation جائے گی سو اس طرح سے یہ جو ہمارا respiratory system ہے وہ basically pH کو regulate کرتا ہے اسی طرح ایک اور mechanism سے یہ کیا کرتا ہے کہ red blood cells کے اندر جو ہے چونکہ ہمارے پاس red blood cells کے اندر aerobic metabolic pathway کی deficiency ہوتی ہے یعنی جس میں oxygen کی utilization ہوتی ہے اور aerobic respiration کا ایک پورا پروسس ہوتا ہے تو ایریتروسائٹس میں یعنی red blood cells کے اندر اس کی اندر deficiency ہوتی ہے تو ہوتا کچھ یوں ہے جس طرح کہ یہ round شکل میں جو دکھایا گیا ہے for example یہ آپ کے پاس red blood cells ہیں تو جب اس کے اندر metabolic pathway کی deficiency ہوگی تو concentration اس کے اندر کم ہوگی تو باہر plازما کے اندر ہمارے پاس concentration carbon dioxide کی زیادہ ہوگی لہٰذا ایک natural tendency carbon dioxide جو ہے وہ move کرے گا red blood cells کے اندر اور وہاں پہ again water کے ساتھ ملکے with the help of carbonic in hydrates یہ carbonic acid بنائے گا carbonic acid جو ہے وہ red blood cells کے اندر again convert ہو جائے گا bicarbonate hydrogen ions میں hydrogen ions جو ہم نے ابھی پچھلے mechanism میں پڑھائے کے HB کے ساتھ ملکے hemoglobin کے ساتھ ملکے یہ lungs میں جاتا ہے اور lungs میں پھر وہاں سے oxygen take up ہو جائے گا جو اب ہم نے پچھلا mechanism پڑھا ہے اور carbon dioxide exhale ہو جائے گا جبکہ یہاں پہ یہ چیز جو understand کرنے والی ہے جو بہت زیادہ important ہے کہ یہاں پہ جو بائی کاربونیٹ بن رہا ہے جو بائی کاربونیٹ کیا ہے ڈیو جو بائی کاربونیٹ کیا جائے گا جس کی production ہوگی اور یہ ایریترو سائٹ سے یعنی ریڈ بلڈ سیل سے باہر plازمہ میں آ جائے گا کیونکہ باہر پلازمہ میں بائی کاربونیٹ کی کنسنٹریشن ریڈ بلڈ سیل کی نسبت کم ہوگی جس کے ایکسچینج میں کلورائیڈ آئینز جو ہے وہ ریڈ بلڈ سیل کے اندر چلا جائے گا سو یہ جو بائی کاربونیٹ آئینز کا ریڈ بلڈ سیل سے باہر آنا پلازما میں اور کلورائیڈ آئینز کا پلازما سے ریڈ بلڈ سیل کے اندر جانے کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کلورائیڈ شفٹ کہتے ہیں ہم اس کو اس پروسس کو ہم کیا ہے chloride shifts it's important basically to maintain the electrical neutrality so اس طرح سے آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو ریسپیریٹری میکنیزم ہے وہ تین طریقے سے ایکٹ کرتا ہے ایک تو یہ ہے کہ کارمن ڈائک سائٹ کو ایکزیل کرتا ہے زیادہ ماؤنٹ میں اگر ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ جب آپ کے باڈی میں ایسی ڈک کنڈیشن ہوتی ہے تو زیادہ ہائپر وینٹیلیشن کی طرف چلا جاتا ہے مینٹین کرتا ہے یا اگر کنڈیشن ہوتی ہے آپ کے باڈی میں تو ہائپر وینٹیلیشن پر جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کارمن ڈائک سائٹ باڈی کے اندر ریٹین کرتا ہے دوسرا امپورٹنٹ پارٹ کیا پر کرتا ہے یہ بائی کاربونیٹ آئنس کی جنریشن کرتا ہے جو کہ ہمارے پاس الکلی ریزرف کا کام کرتا ہے اور ایکسیس ہیڈو جن کو ریموو کر لیتا ہے اور بائی کاربونیٹ کو پلازما کے اندر ریٹین کرتا ہے اس طرح صحیح یہ میکنیزم اڈاپٹ کر کے ہمارا جو ریسپیریٹری میکنیزم ہے وہ پی ایج کو ریگولیٹ کرتا ہے سو دس is the references انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ